یہ والا سوٹ جو ہے وہ پسند آگیا تھا یہ تھا گرین بوٹل سا کلر تھا ہی تنک یہ اور دو سوٹ یہ ہم لوگ نے لیے تھے ایک آئیشہ مطلب کہ بھائی آج کل کی دلونوں کے نقرے جو ہیں نا وہ ہیں ساتھ میں اسمان پہ سارا دن ہم لوگ بزاروں میں پھٹتے تھے اور اس میڈم کو کچھ بھی پسند نہیں آتا تھا کبھی یہ کلر نہیں اچھا کبھی یہ ڈیزائن نہیں اچھا کبھی یہ امرائیڈری نہیں اچھی کبھی یہ تو کبھی وہ فائنلی قریب پیچاری لڑکوں کی باری آگی ہے آپ کریں گے ہم ان کی شوپنگ اور کافی سارے امی جان نے ڈیزائن اور کلر نکلوائے ہیں یہ اب دیکھتے ہیں ہم آجان کیا کرتی ہیں اپنی بیٹی کی نقشہ قدم پہ چلتی ہیں یا جلدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسی میری پیاری یوٹیوب کی فیملی مید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحیح کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش شرب آد رہے آج ہے جناب شوپنگ کا ڈیٹو آج کر رہے ہیں جی انسٹیچ کپروں کی شوپنگ کل ہم لوگوں نے ریڈیٹو کے لیے تھے آج لے رہے ہیں انسٹیچ یہ سٹارٹ آف ایب کے ولوگز ہیں تب سردی جو تھی وہ زیادہ تھی یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ویلوٹ کے کپڑے یہ ہے جی ویلوٹ کے سوٹ جو کہ ہیوی امرائڈڈ ہے یہ بلیک کے اوپر گولڈن ہے اور جو پہلے والا تھا وہ تھا میرون کے اوپر گولڈن کافی پیاری اور یونیک ڈیزائن تھی ان کے پاس یہ تھا جی اگین گولڈن سا کلر تھا ای تنک یہ اور اس کے اوپر سلور کلر کی امرائڈڈی تھی شال اس کی جو تھی وہ مجھے کافی پیاری لگی تھی لیکن ہماری دلہن صاحبہ کو کچھ بھی پسند نہیں آرہا تھا یہ دیکھیں کتنی پیاری شال ہے مطلب کہ بھئی آج کل کی دلہنوں کے نخرے جو ہے نا وہ ہیں ساتھ میں اسمان پہ سارا دن ہم لوگ بزاروں میں پھٹتے تھے اور اس میڈم کو کچھ بھی پسند نہیں آتا تھا کبھی یہ کلر نہیں اچھا کبھی یہ ڈیزائن نہیں اچھا کبھی یہ امرائڈری نہیں اچھی کبھی یہ تو کبھی وہ سو فائنلی محترمہ کو یہ والا سوٹ جو ہے وہ پسند آ گیا تھا یہ تھا گرین بوٹل سا کلر تھا ای تنک یہ اور دو سوٹ یہ ہم لوگ نے لیے تھے ایک آئیشہ کے لیے اور دوسرا بھابی کے لیے دوسرا بتانے کون سا کلر تھا میری ذہن سے نکل گیا نیٹ کا دو بٹا تھا اس کے پاس اور فول امرائڈر تھا اچھا ڈیزائن تھا ماشاءاللہ اس کے بعد میں اپنے لیے دیکھ رہی تھی کوئی لائٹ ویٹ سا ہو ویل بٹ کا گھر میں پہننے کے لیے لیکن یہ کافی ہائیوی تھے برائڈر کے لیے چلے اچھا لگتا ہے نینے شادی ہو یا کوئی فنکشن وغیرہ ہو پارٹی پہ پہننے کے لیے لیکن گھر میں اتنے زیادہ ہائیوی کپڑے مجھے بالکل بھی نہیں پسند تو مجھے کوئی لائٹ ملا نہیں ہے سو میں نے لیا ہی نہیں تھا اس کے بعد کچھ فینسی کپڑے رہتے تھے لینے والے وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ پلازو تھا اور شاورٹ اس کے ساتھ فراغ تھی اور یہ ولی دو تین کلر تھے لیکن اگر محترمہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ اس کے اپنامو تستارے بہت زیادہ لگے ہیں اس کے بعد یہ تھا پیچ کلر اور اس کے اوپر بھی امرائٹری تھی deuxième پلازو کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ بھی فراغ ہے یہ دیکھیں this کے اوپر بھی امرائٹری ہے اس کے بعد یہ اگر تھوڑا سا دیفرنٹ یزائن ہے اس سٹائل میں اس کے ساتھ پلازو ہے اور ڈجاس کے ساتھ فراہ ہے اور لائٹ گریے سا کلر ہے یہ نیٹ کے اوپر ہے یہ دیکھیں چی اور یہ ہے اس کے ساتھ دوبٹا اس کے بعد یہ لانگ میکسی تھی یہ کافی اچھی تھی لیکن اس کا گھیر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا یہ پسند آ گیا تھا اسے ایمورائیٹی بھی نارمل تھی اتنی زیادہ ہیوی بھی نہیں تھی اور اتنی کم بھی نہیں تھی دوبٹا جو تھا وہ بھی لائٹ ویڈ تھا اور لائٹ گرین سا کلر ہے یہ اور اس کے بعد یہ تھا فائنلی بہت ہی پیارا کلر تھا یہ لائٹ ڈال گرین سا کلر تھا اور گرین کلر کا دہاگی کا کام تھا اور گولڈن تھی ایمورائیٹیس کے اوپر بہت پیارا تھا یہ والا یہ لیا تھا ہم لوگوں نے ایٹھنک دو لیے تھے اور ٹراؤزور اس کا جو تھا وہ بھی بہت ہی نفیس کام والا تھا یہ تھا دوبٹا نیٹ کا اب جی فائنلی امی جان کی شوپنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگتی ہے اب دیکھتے ہیں امہ جان کیا کرتی ہیں شیئر امی جان نے بھی اپنی بیٹی کے نقشے قدم پر چلنے کا تہیہ کر لیا اور کافی سارے امی جان نے ڈیزائن اور کلر نکلوائے ہیں اور فائنلی جو ہے وہ امی جان نے یہ والے دو سوٹ جو ہیں وہ پسند کیے ہیں ایک یہ والا اور دوسرا یہ والا یہ امی جان کے دو سوٹ لیے ہیں اب جی فائنلی قریب بیچارے لڑکوں کی باری آگئی ہے اب کریں گے ہم ان کی شوپنگ مطلب کہ بھائی لڑکوں کی تو موجھے ہیں جو جس نے لے دیا چھپ کر کے پہن لیتے ہیں بیچارے ہیں نا مطلب کہ بیچارے نقلے تو نہیں کرتے لڑکیوں کی طرح جو جس نے لے دیا پہن لیتے ہیں چھپ کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ کلر نہیں اچھا یہ سٹاف نہیں اچھا یہ امبرادری نہیں اچھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اببو کے بھائیوں کی کپڑے اور دو تین لیے تھے میں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے یہ سارے امبرادری ہیں کرتا شلوار یہ دیکھیں سوچ رہے ہیں کون سا کلر لے سو جی فائنلی الحمدللہ ہماری 50% شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب کل کریں گے ولیمے کی کپڑوں کی شاپنگ اب شام ہو چکی ہے اب چلتے گھر گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ ہو چکے تھے اور کوئی بھی سالن وغیرہ ہم نے نہیں بنایا تھا اور یہ پھر بھائی لے آئے تھے برگر اور قسم سے بڑی کوئی شدید قسم کی بوک لگی بھی تھے اور اتنی تکاوٹ تھی نا کہ دل کر رہا تھا کہ بس چل دل دی کھانا کھائیں اور سو جائیں اب ہم لوگ کھائیں گے برگر اور عام سکون کے ساتھ سو جائیں گے جی سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپس ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا تو میری ویڈیو کا لائک کیجئے اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو سبسکرائب کیجئے مجھے رکھئے گا دعوی میں یاد اللہ حافظ